السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور آج میں جبل الرحمت کے پاس موجود ہوں آپ کے سامنے جبل الرحمت ابھی چلتے ہیں اس کے اوپر اور چاروں طرف سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جبل الرحمت اور کچھ باتیں بھی کرتے ہیں جبل الرحمت کے بارے میں تو اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے جبل الرحمت شروع ہو رہی ہے اور آگے سیڑھییں بھی بنی ہوئی ہیں وہ جگہ بھی آپ کو نظر آئے گی تو یہ چھوٹا سا پہاڑ ہے اور اس کے باہر سے ایسے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ایک روڈ بھی بنا ہوا ہے تو میں آپ کو سار چاروں طرف سے دکھاتا ہوں یہ پہاڑ سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر یہاں سے یہ جو سامنے سیڑھییں نظر آرہی ہیں یہاں سے میں اوپر جاؤں گا اور اوپر جا کر بھی آپ کو زیارت کروں گا سب سے پہلے آپ دیکھیں گے چاروں طرف سے یہاں سے شروع کی تھی ویڈیو میں نے اب آپ اسی جگہ پہ آگیا ہوں اب چلتے ہیں اندر اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جب رحمت اندر جا کر مطلب کے اوپر جا کر ویسے عام دنوں میں آج کل تو یہ لوگ ڈاؤن اور کرونا کی وجہ سے حاجی بھی نہیں ہے یہاں پر زوار بھی نہیں ہے تو پہلے جب کھلا ہوتا تھا زوار ہوتے تھے یہاں پر تو اس جگہ پہ کافی گاڑیاں ہوتی تھی یہ جیسے آپ کو نظر آرہی ہیں یہ گاڑیاں یہاں پر جوس وغیرہ اسکریم وغیرہ بیچنے کے لئے اور یہاں پر اونٹ ہوتے تھے تصویریں کھنچوانے کے لئے تو کوئی پرانی تصویر آپ کو نظر آئے گی تو پھر اس میں وہ سب نظر آئے گا یہ دیکھیں یہاں سے ابھی میں اوپر جاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پر پتھروں پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر گورنمنٹ سو بار بار مٹاتی رہتی ہے لیکن پتھروں پر لکھنے کی عادت جو ہے نا لوگوں کی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے مٹایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر پتھروں کو سپورٹ دی ہوئی ہے تاکہ یہ پتھر گرے نہ ان کی حفاظت کی جائے ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر جب زیارت کرنے آتے ہیں تو پتھر بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں یہاں سے علاقہ پتھروں نے نہ کوئی ان کو فیدہ دینا ہے نہ نقصان یہ دیکھیں یہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوئے سپیکر لگا ہوئے ہیں یہاں پر یہاں پر جب خطبہ ہوتا ہے تو یہاں تک آواز آتی ہے خطبت الحج کی جو لوگ عمرہ حج کرنے آتے ہیں تو وہ یہاں پر زیارت کرتے ہیں اکثر حج کے دن بھی زیارت اور عمرہ والے بھی جو آتے ہیں جبل الرحمہ کا نام اس لئے جبل الرحمہ رکھا گیا ہے یہ جبل رحمت رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جب حج کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا آپ کو پتا ہوگا علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی حج کر لیتا ہے تو اس کے سابقہ سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو اس لئے جبل الرحمت نام رکھا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جبل عرفہ ہی کہا جاتا تھا اسے جیسے کہ قرآن میں بھی عرفات کے ذکر ہوا ہے تو دوسرا جبل الرحمہ کے پاس جو یہ بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ ہوا یا بابا آدم اور امہ ہوا کی یہاں پر ملاقات ہوئی تھی تو اس کی بھی کوئی پکی دلیل نہیں ہے کوئی پکی حدیث مجھے نہیں ملی اس کی تو اس لئے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حدیث میں ثابت نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر چڑے تھے یہ ثابت ہے کہ اس پہاڑ کے پاس ہی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حجت الوداع کا جو خطبہ تھا وہ یہی پر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو خطبہ بہت زیادہ مشہور ہے غیر مسلمز میں بھی اس خطبے کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجت الوداع کا تھا جہاں پر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی عربی آجمی سے افضل نہیں ہے یعنی کہ عرب اور غیر عرب جو عجم ہیں وہ غیر عرب ان کو کہا جاتا ہے عجم کو غیر عرب کہا جاتا ہے اور جو گورہ ہے اسے کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور جو کالا ہے اسے کوئی گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے صرف وہ بہتر لوگ ہیں جو تقویٰ رکھتے ہیں یعنی کہ جو متقی ہیں تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا خطبت حج الوداع یہاں پر اسی پہاڑ کے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا لیکن مخصوص کونسی جگہ تھی اس چیز کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا تو کیونکہ وہ حادث میں بھی نہیں آیا اور کوئی اس کی نشانی بھی نہیں ہے کہ بالکل اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور یہاں پر خطبہ انہوں نے دیا اور اس کے علاوہ پہلے جب العرفات کا آجاتا تھا تو عرفات کا لفظ تعریف سے نکلا یعنی کہ امہ ہوا اور بابا آدم یہاں پر محلے تھے یعنی ان کے آپس میں تعریف ہوئی تھی تو اس بارے میں کہا جاتا ہے لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں ہے لیکن یہ پکی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ کے پاس آئے تھے اور یہ جو پہاڑ ہے یہ عرفات کے سینٹر میں ہے وقوف عرفہ یعنی کہ عرفات کے سینٹر میں ہے اور دوسرے پہاڑ جو ہیں وہ سائٹوں میں ہے جب میں ابھی اوپر جاؤں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ والا پہاڑ بالکل عرفات کے سینٹر میں آ رہا ہے اور دوسرے جو پہاڑ ہیں وہ ارتگرد ہیں اور میدان کے بلکل سینٹر یہ بن رہا ہے تو اس لئے اس کے اوپر ایک نشانی بھی ہے یہ جو سامنے بنا ہوئے ہیں ایک پلر ٹائپ دینی حیثیت سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ صرف نشانی کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اس سے کوئی تبرک حاصل کیا جائے یا کچھ تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ جبل رحمت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج الویداء کرنے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑ کی طرف آئے تھے تو اس لحاظ سے اس پہاڑ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا یعنی کہ بابا آدم اور امہ ہوا یہاں پر اسی پہاڑ پہ ان کی زمین پہ ملاقات ہوئی تھی جب وہ جنل سے نکالے گئے تھے تو اسی پہاڑ پر ان کی ملاقات ہوئی تھی یہ تو لکھ لکھ کے کالا کر دیئے انہوں نے اتنا لکھا ہے کہ کالا کر دیئے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پین نہیں ہوتا وہ ایسے انگلی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ صرف نشانی کے طور پر ہے تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ جبل رحمت ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں وہ سامنے مسجد نمرہ ہے جہاں پر حج پڑھائے جاتا ہے یہ مطلب کے بارے سچے علیے یہ سارے پہاڑ کےroid یہاں سے پورا عرفات نظر آتا ہے مسجد نمرہ واپس وہاں پر اور وہ جو پیلے بورڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو بیچ میں یہ والے جو پیلے بورڈ ہیں یہاں سے عرفات کی حد شروع اور ختم ہوتی ہے یعنی کہ ان بورڈوں سے اندر ہوں گے آپ تو آپ عرفات کے اندر ہوں گے اور ان سے باہر جائیں گے تو عرفات سے باہر نکل جائیں گے اور اس طرف سے مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یا نہیں وہ وہاں پر کافی دور نظر آ رہا ہے ایک بورڈ عرفات کا جہاں پر حد ختم ہو رہی ہے اچھے جی اس کے علاوہ یہ بورڈ سامنے لگا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بہار پر یا اس کے کھمبے کے پاس خصوصی طور پر نماز بڑھنے یا دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ ہی آپ کے بعد صحابہ کرام رضواللہ علیہم نے ایسا عمل کیا ہے کوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے تو حدیثوں میں ایسا کچھ ثابت نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر آپ نفل پڑھیں یا خصوصی طور پر یہاں پر دعا مانگیں ٹھیک ہے تو یہ ارشادات ہیں اب یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جو یہاں پر صدیوں سے ان جگوں کی خدمت کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا یہاں پر انفرسٹرکچر پنایا ہوا ہے تو فالتو میں وہ لوگ نہیں ہیں یعنی کہ ہمارے کچھ لوگ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ جو غلطیاں کرتے ہیں جو چومتے ہیں اس پلر کو یہ کچھ ایسا کرتے ہیں یا نام لکھتے ہیں یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک حضرت اسی طرف چہرہ کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں ہم لوگ خاص طور پر برے صغیر کے لوگ ہندووں کے ساتھ کافی عرصہ رہے ہیں جیسے ہم پاکستانی ہیں ہم بھی کافی عرصہ رہے ہیں ہندووں کے ساتھ تو انسان کے اندر پتھروں سے مانگنا یا کچھ ایسا پتھروں سے تبرک حاصل کرنا یا ان کو پتھروں کو ایسا سمجھنا کہ جیسے ہمیں فیدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں پتھر کبھی فیدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اور جب یہاں پر عمرے کے دن ہوتے ہیں جب ویزٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں موتمرین ہوتے ہیں زوار ہوتے ہیں تو یہاں پر اکثر لوگ موسلے پچھا کر یہاں پر نماز پڑھتے ہیں نفل ادا کرتے ہیں جو سنت میں تو ثابت نہیں ہے نائی صحابہ گرام نے ایسا کوئی عمل کی ہے تو نہ کریں تو اچھا ہے زیارت دیکھیں نظروں سے پر چلے جائیں اور یہاں پر پھر کچھ لوگ بیچ بھی رہے ہوتے ہیں کافی چیزیں بکری ہوتی ہیں ٹوپی تسبیح اس طرح کی چیزیں یہاں پر بیچ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں خاص طور پر آپ لوگ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ کام نہیں کرنا یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا لکھا ہوئے ہیں کئی بار انہوں نے رنگ کیا ہے دیکھیں دو تین بار رنگ ہوا ہوئے ہیں یہ دیکھیں کئی بار رنگ کرتے ہیں تو پھر بھی لوگ لکھ لکھ کے کام خراب کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اب میں اتر رہا تھا تو یہ جگہ نظر آئی ہیں یہ دیکھیں سارے پتھر خراب کی ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ ان کو ادائیت دے اور ہمیں بھی ادائیت دے سب کو ادائیت دے تو یہ دیکھیں یہاں سے جا رہا ہوں میں واپس وہ نیچے سامنے میری گاڑی کھڑی ہے تو ادھر جا کے پھر ویڈیو اینٹ کرتے ہیں آج کل دیکھیں میں اکیل ہی ہوں جو اوپر چڑھوں کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں تک تھی آج کی ویڈیو اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور مزید اگر آپ نے وہ جگہ دیکھنا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ یہاں پر کلک کر دیں اور اگر آپ نے تائب کی زیارت کرنی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے گئے تھے تو یہاں پر کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں پر کلک کر دیں تو آپ سے ملاقات ہوگی